اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز رومز میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم دوستو اس جنگ کے دوران اسرائیل جس کے دم پر اچھل رہا تھا یعنی کی اس کا باپ امریکہ وہ بھی اس جنگ کی چپٹ میں آ جائے گا کبھی سپنے میں امریکہ نے بھی یہ نہیں سوچا تھا جہاں بائیڈن کی قسم خاتے ہوئے نیتن یاہو نے پوری طریقے سے چڑھائی گازہ پٹی پر کر دی جہاں حماس کو ختم کرنے تک کٹھان لی اور جب حماس کو ختم کرنے تک کٹھان لی تو تابر توڑ مظلوم فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا اور جب نشانہ بنایا گیا تو نشانہ بنانے والوں کو شاید یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ بھی نشانہ بن سکتے ہیں جس کی جیتی جاکتی تصویر جو ہے وہ سامنے آئی جہاں سیریا ایراک کے اندر ہی سترہ اکٹوبر کے بعد سے تیہتر حملے جو ہیں وہ یو ایس ملٹری کے اوپر ہو گئے جو کہ آپ یہ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یودھو بیرام کا ایک بڑا کارن یہ بھی ہے کہ جس کے دم پر اسرائیل اچھل رہا تھا جب اسی کا باپ سیریا ایراک میں پٹنے لگا تو یہ یودھو بیرام کا فیصلہ اور یودھو بیرام کا دواب بھی بنانا پڑا اسرائیل کے اوپر جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علمائے دین نے یہ پورا ڈراتا تیار کر کے بتایا ہے یو ایس ملٹری بیسز ان اراک این سیریا ہے بین اسٹک سیونٹی تھری ٹائمز سینس اکٹوبر سیونٹین سترہ اکٹوبر سے لے کر کے آپ اگر دیکھیں تو سترہ نومبر اور اس کے ساتھ کے آٹھ دن یعنی کی ان 38-40 دنوں کے اندر تیہتر حملوں سے امریکہ کاب گیا جہاں ان کے کئی سینک گھائل ہوئے ہیں اور گھائلوں کو جب ہسپتال لے جایا گیا ہے تو کسی کا ہاتھ نہیں ہے کسی کا پیر نہیں ہے اور کئی امریکی سینکوں کے مرنے کی بھی جانکاری اس میں آئی پر مرنے والے سینکوں کی سنکھیا جو ہے وہ خاص طور پر چھپا لی گئے اور ان 73 حملوں میں سو سے زیادہ امریکی سینک گھائل ہوئے جو تصویر دنیا کے سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے امریکہ کاب اٹھا جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علمائدین نے اس کو صافتور پر بتایا ہے کہ ریسنٹ اٹیک آن سیریا ملٹری بیسز ان اراک ان سیریا ہے پوچھ دی نمبر آف اوپریشن اگینسٹ یو ایس ملٹری اسسس ان دی میڈل ایس تو سیونٹی تری سینس دی اسٹارٹ آف اوپریشن ال اکسہ فلڈ ان نیمڈ یو ایس اوپیشیل تولد سین ایک یو ایس ملٹری کے سینئر آفیسر نے سینن سے بات کرتے ہوئے یہ صافتور پر بتایا کہ امریکہ کو اور امریکی ملٹری کو اس وقت کا اندازہ نہیں تھا کہ جو آپریشن ال اکسہ فلڈ شروع کیا گیا ہے اس کی چپیٹ میں خود امریکہ آ جائے گا جس کی جتی جھاکتی تصویریں جو ہیں وہ سامنے آئی جہاں صافتور پر یہ بتایا گیا کہ ان اٹیک آن تھزدے مارنی سو ریسسٹنس فیکشن لانچس سوسائیڈ ڈرون at US targets located in the N al-Assad and Irbil airbase Iraq a barrage of rocket also targeted the US occupation base in Al-Umar oil field which predicted an attack on the US occupation's green village bases in Syria اور یہ تھزدے کو ہوئے حملے کی جانکاری تھی جہاں آپ کو جنگ بندی کے دوران یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ حجباللہ حملے روکے گا سیریا عراق بھی حملے روک دے گا اور یہی جو ہے یمن بھی حملے روک دے گا پر یہاں یدھو ورام کے دوران اگر بیٹے یدھو ورام کے دن کی بات کی جائے تو تابر توڑ تین سے چار ائر بیس کو نشانہ بنایا گیا سیریا عراق کے اندر جہاں بڑے ڈرون سے دھماکے کیے گئے US military میں اور جب یہ بڑے حملے ہوئے تو اس خبر کو دمانے کی پوری کوشش ہوئی پر دنیا کے سامنے یہ تصویر آگئی کہ US military کے اوپر یدھو ورام کے دن ہی بڑا حملہ ہو گیا ہے جہاں اس کے بعد سے یدھو ورام کے دن حملے کم کیے گئے ہیں پر حملے بند ہو رہے ہیں کوئی حملہ نہیں کرے گا یہ تصویر لوگوں کے سامنے نہیں آئے پر یہ صاف طور پر بتا دیا گیا کہ یہ بڑے حملے جو ہیں وہ خاص طور پر اسلامی ریزسٹنس کی طرف سے کیے گئے جہاں CNN said this attack marked at the list 73 operations against US forces the reasons from period ranging from the October 17th to November 24 17 October سے لے کر 24 November تک محض صرف 73 بڑے حملے جو ہیں وہ US military کے اوپر ہوئے جس کی تصویر دنیا کے سامنے ہیں اور کیوں جھکنا پڑا یہ بھی چیزیں لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف حماس نے کیا اس کی وجہ سے جھکے اور حماس کی شرطیں کیوں ماننے کے لیے مجبور کیا کیا کیونکہ چوترفہ امریکہ اور اسرائیل اس جنگ میں گھر چکا تھا کیونکہ جنگ کی شروعات میں ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کئی نئے مورچے جو ہیں وہ کھلنے والے ہیں جس کی تمام چیزیں سامنے آئیں اور یہ بھی چیزیں سامنے آئی گئی کہ جہاں عراقی کتائب ہجباللہ ٹیکس اگینس یو ایس ریڈیوز انٹل اینڈ ٹریس جو کی ساف طور پر یہ بتایا گیا کہ جو یدو برام ہوا ہے جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے دوران کتائب ہجباللہ نے حملے ضرور کم کیے ہیں پر حملے بند نہیں کیے ہیں اور وہ حملے بند نہیں ہونے والے کتائب ہجباللہ نے ساف طور پر کھل کر کے یہ اعلان کر دیا جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عراق کتائب ہجباللہ کے معاست اچیب ابو حسین حمید آوی نے شنیوار کو گوشنا کی کہ چھتر میں امریکی خبزے والے ٹھیکانوں کے خلاف آپریشن کی گتی میں کمی کی جائے گی جب تک گوشت سنگھرش ورام سمابت نہیں ہو جاتا اسرائیل اور گازہ پٹی میں جو کہ یہ صاف طور پر کہا گیا کہ جو ہم تابر توڑ حملے کر رہے تھے اس میں کمی آئے گی پر ہم حملے بند نہیں کریں گے جب تک جب تک اسرائیل گازہ کے اوپر حملے بند نہیں کر دیتا جہاں الحمید آوی نے کہا کہ عراق پر قبضہ کرنے والی طاقتوں کے ساتھ تقراب تب تک نہیں رکے گا جب تک وہ آزاد نہیں ہو جاتے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسا ننے ہے جس سے ہم عراق میں پرتیرود پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے بلیدان کتنا بھی بھاری کیوں نہ ہو جہاں یہ سافتور پر اعلان کیا گیا کتائی بھیجبولہ کے چیف دوارہ جہاں بولا گیا کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا تب تک ہم حملے روکنے والے نہیں ہیں اور اس حملے میں ہمارا چاہے جو بھی نقصان ہو جائے ہم اپنے قدم اب اس جن سے پیچھے کھچنے والے نہیں ہیں یہ جذبہ اور جنون کے ساتھ جو مجاہد ہیں وہ اس جنگ کے میدان میں کودے ہوئے ہیں یا تو مریں گے یا ماریں گے جہاں اپنے بیان میں انہوں نے گھروں تک سمیت رہنے والے اراکیوں سے پرتیرود رینک میں شامل ہونے اور اراک کو قبضے سے مکٹ کرانے کے بھی اعلان کیا ہے اراک میں اسلامی پرتیرود کا حصہ قطائب حجباللہ نے آپریشن الاخصہ بار کے بیچ گازہ پٹی اور فلسطین پرتیرود کے ساتھ اپنی ایک جڑتہ کو دکھایا ہے جہاں جائونی امریکی اکرمکتہ کے اپرادوں کے جواب میں دشمن کے خلاف سیدھے حملوں کی اپنی پرتی بدتہ پر زور دیا اور قطائب حجباللہ نے بولا کہ ہمیں کوئی پریس کانفرنس کر کے یہ بتانے کی ضرور سے نہیں ہے چوکہ بینزمن نیتنیاہو اور جو بائیڈن کی طرف سے اس جنگ کے دوران کیا کیا ہم سیدھا حملہ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس جنگ میں ہماس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے خڑے ہوئے ہیں جہاں بریگیڈ نے گروار کو ایک بیان میں کہا کہ انگ لینڈ فرانس کے سمرتھن کے علاوہ نوینتم امریکی سینہ اور خوفیہ مشینوں دورہ جائنی وادیوں کی کروڑتا کے سامنے فلسطین کے لوگوں کی مہان دھرنٹا اور انے پشن دیشوں کے لیے ہڑپنے والی اکائی سے چرائے گئے اپنے لوگوں کو بتائے جا رہا تھا قبضہ ہو گیا وہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں جو ان کا جذبہ تھا جنون تھا وہ ہمیں اور مجبوط بناتا ہے اس جنگ کو لڑنے کے لیے جو کتائیب ہجبولہ کی طرف سے یہ صاف طور پر بیان دیا گیا جہا کتائیب ہجبولہ نے یہ بھی سنکیت دیا کہ فلسطینیوں کو ویبھن پرکار کے اپرادھوں کے نرسنگھار کا سامنا کرنے کے باوجود وہ ابھی بھی دھرن ہیں اور اپنی بھومی کی مکتی کی مانگ کر رہے ہیں بڑے سے بڑے گولے بم گرائے گئے پھر بھی آج فلسطینی اپنی زمین پر کھڑا ہوا ہے یہ سب سے بڑی چیت ہے اور جب تک وہ اپنے وشواس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ صاف طور پر کتائیب ہجبولہ نے یدھ بیرام کے دوران بڑا اعلان کر دیا اور ایسے ہی یہ یدھ بیرام نہیں ہوا کیونکہ سترہ اکٹوبر سے لے چوبیس نومبر تک یہ تیہتر حملوں سے امریکہ کام اٹھا ہے ہر ایک تصویر ہر ایک پہلو کو آپ کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا